اسلام کو فرینڈز پاک جاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب پولیس پنجاب ہائیوے پیٹرول سپیشل پروٹیکشن یونٹ اور وائلیس اوپریٹر کے بارے میں فرینڈز آپ میں سے کافی کنڈیڈیٹس ہیں جن کے میسج آ رہے ہیں کہ سر ہمارے تین تیس مارکس ہیں ہمارے ففٹی مارکس ہیں ہمارے سکسی مارکس ہیں تو ہم کون سی کٹیگری سیلیکٹ کریں اگر آپ کو کٹیگری سیلیکٹ کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورٹن ہونے لئے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کٹیگری کی جو ہے وہ سکیل کس کٹیگری کی کیا ہے اس کی سیلری کتنی ہے وہ باقی دپارٹمنٹ میں ٹرانسل کروا سکتے ہیں آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی کٹیگری سے جتنے بھی جو ہے وہ کسٹن جو ہے وہ اس ویڈیو میں ان کے جواب دیا جائیں گے اور فرینڈز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو فرینڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ڈسٹرک پولیس کے بارے میں تو فرینڈز ہے ڈسٹرک پولیس میں کانسٹیبل کا سکیل ساتھ ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی تھانے میں عدالتوں اور کسی بھی طرح کی ایسی سرگرمیاں جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی ہوں اس کی حفاظت کرنا سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ بھی ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے اور نو مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد دو سال آپ کو زلے سے بائے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے سروس میں آپ تین سال گزارنے کے بعد ایلیٹ فورس پٹرولنگ پولیس موٹروی پولیس ڈالفین فورس وغیرہ میں آپ تبادلہ کروا سکتے ہیں ان کی جو انیشنل تنہا جو ہوتی ہے جو ٹریننگ میں وہ چوبیس ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹریننگ کے بعد ان کی جو تنہا ہے وہ تین تیس ہزار ہو جاتی ہے اب بات کریں پٹرولنگ پولیس کی تو پٹرولنگ پولیس کانسٹیبل کا سکیل ساتھ ہوتا ہے پٹرولنگ پولیس کا بنیادی کردار ہائی ویس کی نگرانی کرنا اور ہائی ویس پر ہر طرح کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو روڈ پر گاڑی چلانے کے قانون پر عمل درامت کروانا ہوتا ہے ساتھ میں روڈ پر ایکسیڈنٹ چوری ڈکیٹی یہ کسی بھی طرح کے حادثے کو ہینڈل کرنا اور لوگوں کی مدد اور سہولت فرام کرنا ہے اور یہ برائی راست پنجاب پولیس کے ماتحد ہوتی ہے اور علاقے کے ایسو چوہ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اس پولیس میں سے آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتے جیسا کہ ڈسٹرک پولیس سے جا سکتے ہیں اس کی تنہا ڈسٹرک پولیس کے برابر ہوتی ہے دو سال اپنے زلے سے باہر ڈیوٹی سر انجام دینی پڑتی ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ اب اس کی بار کرتے ہیں ایس پی یو کی تو فرینڈز ایس پی یو سپیشل پروٹیکشن یونٹ جو کانسٹیبل ہے اس کا سکیل ساتھ ہوتا ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ یونٹ باہر سے آئے وی آئی پیز اور ملکی اہم بشندوں کو سیکیورٹی فرام کرنا ہوتی ہے اور اس کا بنیادی مقصد اہم ترین شخصیات کو تحفظ فرام کرنا ہوتا ہے جیسے کہ باہر ملک کے صدر وزیر آزم وزیر خارجہ اور افیشل اور کریکٹر وغیرہ ان کی ڈیوٹی پورے پنجاب میں کہیں بھی لگائے جا سکتی ہے اور یہ مستقل ایک جگہ ایک ظلے میں نہیں رہ سکتے ان کی تنہا باقی دو یونٹوں سے زیادہ ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آگی ہوگی اور آپ کو آسانی اس سے ملے گی آپ کو آسانی ملے گی اس ویڈیو سے کہ آپ کون سی کٹیگری چوز کر سکیں تو فرینڈز آپ چلتے ہیں اپنے نیکس کسٹن کی طرف کہ جن کے 33 مارس ہیں جن کے 50 مارس ہیں اور جن کے 40 مارس ہیں وہ کون سی کٹیگری سیلیکٹ کریں تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلوں کہ جن کے مارس 33 سے لے کر 40 کے درمیان ہیں تو وہ میرے فرینڈز پنجاب پولیس ڈسٹرک پولیس کو ہی چوز کریں اور جن کے مارس 50 سے ابو ہیں تو وہ میرے دوست پی ایچ پی کو یا سپیشل پروٹیکشن یونٹ کو سیلیکٹ کریں اور جن کے مارس 60 یا 70 سے ابو ہیں تو وہ صرف پی ایچ پی کو سیلیکٹ کریں فرینڈز یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ پنجاب پولیس کی کس کٹیگری میں آپ اسے چوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو انٹرویو والا دن آپ کو ایک ایفی ڈیویٹ یا جسے بیانے ہلفی اردو میں کہتے ہیں وہ آپ کو سو روپے کا سٹامپے پر جمع کروانا پڑے گا کہ آپ کون سی کٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے بڑی یہ آپ کے کافی مشکل جو ہے وہ فیصلہ ہوگا لیکن آپ نے اپنے گھر جو ہے مشور کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈز سرکل میں اور کوشش کیجئے کہ اپنے والدین سے جو ہے مشورہ کریں کہ جو ہے اللہ کرے آپ کے لئے جو بہتر ہو وہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چوز کریں تو فرینڈز اگر آپ کے کوئی اور کسٹین ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنے بہت سرح حیال رکھے گا اللہ حافظ